اسلام علیکم لیکچر 37 سٹارٹ کرتے ہیں جی کیف 5 کا سوری کیف 1 فی آر 1 کا بولنا بند کرتے ہیں بھئی کل یہ کوسن سمجھ میں آ گیا تھا کیرمین کوئی مسئلہ اس میں چھوڑا نہیں تھا پورا لیکچری اس پر لگا دیا تھا یہ کوسن آپ کو ہومک میں دیا تھا کس کس ایجسمنٹ میں مسئلہ آیا جلدی جلدی پوچھیں پچھلی کلاس والا نے کہا ہے ایجسمنٹ 2 میں تھوڑا سا مسئلہ آیا میں ڈسکس کرتا ہوں بزنس پریمیسز ایک پر یہ کر لوں بزنس پریمیسز مطلب بیلڈنگ بیلڈنگ قرائے پہ لئی ہے بیلڈنگ قرائے پہ لئی ہے اس لئے یہ ایسٹ نہیں ہے اس کا جو قرائے دینا ہے وہ رینٹ ایکسپینس ہونا ہے اچھا ہی ٹک پوزیشن آن جنوری اینڈ پیڈ رینٹ آف ڈیڑھ لاک چھیک ہے جی یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں تھا مسئلہ یہاں سے آگے شروع ہوا the premises جو بیلڈنگ ہم نے قرائے پہ لئی ہے were furnished at a cost of sort which was paid through بیلڈر چیک مطلب میں آپ کو جب بیلڈرس کا topic روائز کراؤں گا نا انٹرو کا ایک دو دن لگائیں گے اس کے اوپر بیچ بیچ میں ہم یہ topics پڑھتے رہیں گے جو جتنے ضرورت ہوں گے ٹھیک ہے نا اس میں بیلڈر چیک کی بات ضرورت محسوس کی تو میں بتا دوں گا بیلڈر چیک کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ویسے آپ لوگوں نے law میں پڑھا ہی ہوگا بی law میں جی بالکل law مطلب بی law ہی ہے اچھا premises premises ظاہر ہے check تو بی law میں ہی ہے نا c law میں تھوڑا ہی ہے اچھا negotiable instruments premises were furnished کیا مطلب یہ بیلڈنگ کرائے پہ لئی کالیج والوں نے اور یہ فرنیچر انہوں نے خود دیا کل کو اگر یہ فرنیچر نکال کر یہاں سے جائیں گے اس مشکل سی انگریزی کی انٹری تھی فرنیچر ڈیبیٹ کیش فرنکاریاں لگائی گئی تھی اس سوال میں کیونکہ ڈیبیٹ تو آپ کو آتا تھا تھوڑی فرنکاریاں لگائی گئی تھی فرنیچر ڈیبیٹ کیش کیش یا بینک 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 ٹھیک ہے جی کتنے سے اچھا بھائی کمنٹ نہیں چاہیے مجھے مجھے کمنٹ نہیں چاہیے کسی کے آواز نہیں آنی چاہیے پلیز کلاس میں کوئی کراس ٹاک نہیں کرنی ہے آپ پس میں بات نہیں کرنی ہے میں کلاس سے نکال دوں گا میں نے سچ مجھ نکال بھی جناب گیا تو روز کہتا ہے کردہ کوئی نہیں کیا کروں وہ بندے کا دل پسیج جاتا ہے پڑھنے آیا ہے کیا کریں لیکن کبھی غصہ زیادہ بھی آ جاتا ہے تو ڈیسٹارف نہ کیا کریں تو فرنیچر ڈیبیٹ بینک کریڈٹ یہ کام کرنا تھا ٹھیک ہے صحیح ہے پریمیسز کرائے پہ لیں فرنیچ کی ساٹھ ہزار پہ تو پریمیسز تو ہمارا ایسٹ بیلڈنگ ہمارا ایسٹ نہیں ہے لیکن جو فرنیچر ہم نے فرنیچ کیا جو فرنیچر لگایا اس میں وہ تو ہمارا ہے ایسٹ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ایڈجسمنٹ 3 ایکیپمنٹ واز ایک وائیڈ آن پیمنٹ ایڈوانس آف چالیس ہزار آن جکم جنوری دوہر آٹھ بائی چیک ایڈوانس کی نا ایک ڈسکشن کی تھی ہم نے یہ والی فیم والے سوال میں اس سے کنفیوز کریں بچے اس ایڈجسمنٹ کو اس لیے ایڈجسمنٹ ڈالی گئی تھی جو ایڈجسمنٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ یہ کیا تھا ایڈوانس فور کمپیوٹر ڈیبیٹ کیا تھا کہ ہم نے ایڈوانس دے دیا ہے جی ابھی کمپیوٹر آیا نہیں ہے تو اس دن ہم نے انٹری کی تھی ایڈوانس ڈیبیٹ کمپیوٹر نہیں آیا تھا پھر میں نے کہا تھا جب کمپیوٹر نے آنا ہے اس دن کمپیوٹر ڈیبیٹ کر کے ایڈوانس کو کر لینا ہے ٹھیک ہے نا یہ ایڈجسمنٹ ڈیفرنٹ تھی اس سے یہ بات سمجھاتی یاد آیا یہ اگر ایسیڈ نہ آئے اور پیسے پہلے دے دے تو ایڈوانس ڈیبیٹ کر کے کیچ کریڈ کر لیتے ہیں جس دن ایسیڈ آتا ہے اوز دن ایسیڈ ڈیبیٹ ایڈوانس کریڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کہانی کیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ایکیپمنٹ یکم جنوری کو ایکوائر کر لیا ہے یعنی ایکیپمنٹ آج ڈیبیٹ ہو چکا ہے اب یہ ایڈوانس وہ تھا جیسے جاتا ہے نا کوئی بندہ چیز لینے ہاں بھی پیسے دے دو دھار پر نے کہا نہیں ایسا کرو چالیس ہزار تو ایڈوانس ہی دے دو ساٹھ ہزار پھر دے دینا یہ وہ کہانی دی اصل میں تو صرف انگریزیوں کی مارتی سوال کے اندر کیونکہ ڈیبیٹ کریڈ میں آپ کو مسئلہ رہا کو نہیں تھا میں نے کہا چلو ذرا انگریزیوں کے مسئلہ ہی ڈالنے ٹھیک ہے تو ایکپمنٹ ڈیبیٹ چالیس ہزار بینک کے ثلو دیا بینک کریڈیٹ اور باقی کا پیبل کچھ پیسے دے دیئے کچھ دے دیں گے کتنے کا خریدہ یہ ایکپمنٹ اگر چالیس ایڈوانس میں پی کیا ہے اور ساٹھ ابھی پی نہیں کیا تو ایکپمنٹ سو اور پی کا آتھ آوزنڈ میں چل رہا ہوں یہ آگئی ایڈجسمنٹ ٹھیک ہے کتنے بچوں یہ صحیح کی تھی ایڈجسمنٹ اچھنے ساتھا ہائیویڈ والے بھی بڑی بات ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا چولیں ماری ہوں گی بچے تو پڑھنے والے بچے پتہ ہے مجھے جو کل حالات تھے یہاں پر ٹیسٹ نہ دینے کی وجہ سے پیچھے پڑھنے والے بچوں کے یہ حالات ہوتے ہیں سی سمجھ آگی بات اچھا اس کے بعد ہمارے سال کے بعد ہو رہا ہے تو مطلب کچھ پیسے دیئے ہیں کچھ ابھی نہیں دیئے یہ کچھ کچھ والی بات تھی ساری سوال کے اندر ٹھیک ہے نا تو آٹھ ہزار پیر آف جینس خریدے ہیں پرچیز بھولو بھائی یہاں پہ جنرل انٹریز نہیں کرنی تھی لیجر بنانے تھے اور اس سے ٹرائل بنانا تھا جنرل انٹری لیجر نہیں ہوتی ہے تو میں جنرل انٹری کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا پرچیزscheinlich ٹھیک ہے کے ٹھیک ہے میں کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہے اور کوٹ خریدتے ہیں بیچنے ہیں بیچنے ہیں بیچنے ہیں الگ بات ہے لیکن یہی ٹریڈنگ انکیسی کریٹر کہہ دیا اوکے کتنا جی چالس کتنے بچوں نہیں ہے جسمنٹ صحیح کی جی صحیح کی جی اچھا اس کے بعد یہ خریدے آٹھ ہزار پیئرز اور بیچ دیئے سات ہزار پیئرز ویسے میں اس کا سلوشن بھی کل تک آپ کو پروائی کر دوں گا پھر بھی میں جسمنٹس ڈسکس کر رہا ہوں جی سات ہزار پیئرز بیچے ہیں اکتیس سات ہزار کوئی نہیں ہے سارے کی ساری چیزیں بیچ دیں بینک ساری مطلب سات سو جتنے بیچی ہیں سات ہزار چھیک ہے بینک ڈیویڈ سیلز اور جے کریڈٹ جینز کریڈٹ کتنے سے دیکھو بچوں آپ کو یاد ہے وہ والا سوال جس میں سٹیشنری شیمپو اور کیا تھا بسکٹس سٹیشنری شیمپو والا سوال یاد ہے بالکل ویسے ہی سوال ہے یہ بالکل ویسے ہی سوال سوال ہے پرچیز ہو رہی ہے ان کی سیل ہو رہی ہے ان کی ڈیفرنٹ سیل اکاؤنٹ تین بننے تھے اگر تین چیزیں بھی کی ہیں تو پرچیز اکاؤنٹ تین بننے تھے ٹھیک ہے نا کتھے بنا دیے ماشاءاللہ چلے وہ سوال بھول گئے تھے کیا وہ والا سوال جو کیا تھا بھول گئے تھے اسی لئے تو یہ بیسیت کا سوال ڈال ہے اچھا ویسے اس طرح کا سوال اب ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ آپ کے ٹیسٹ ہو ٹھیک ہے کیونکہ یہ انٹرو کی معاملہ ہے سارا ٹھیک ہے لیکن آپ کی ڈبل انٹری ہی چل رہی ہے آئیے سولہ کے اندر جو جلن انٹریز کر رہے ہیں وہ آپ کی ٹیسٹ ہونے والی ہیں پر پھر بھی ہم نے تو انٹرو پڑھی تھی نا تھوڑا سا ٹیسٹ کیا جا سکتا تھا گماہ پھر آکے اس کو تو بارال اٹھارہ میں سے آٹھ دس نمبر تو ہر ایک نے اس میں کیش کا دراز پہ پیسے آگے کیش ڈیویڈ سیل آف ٹی شرٹ کریڈٹ ہزار کورٹس ور بہت آن ادھار پر چیزز آف کورٹس ڈیویڈ کریڈٹر کوٹ کریڈٹ چار لاکھ کوئی مسئلہ اچھا اس کے بعد وہ یہ نا ایسے بس انگریزی کی مار سی یہاں پہ بھی کیش ریسیوڈ فرام سیل آف ٹی شرٹ بھائی دیکھو کیش جہاں سے بھی آیا ہمارے اگر دراز میں پڑا ہے تو ہم اس کو اپنے بزنس کے ایکسپینسز میں یوز کرتے ہیں نا ٹھیک ہے تو یہ صرف آپ کو پریشان کرنے کے لئے جملہ ایسے لکھا ہوا ہے کیش ریسیڈ فرام سیل آف ٹی شرٹ یہ والا ایک سو ستر جس کی انٹری ہوئی تھی کیش ڈیویڈ سیل کریڈٹ یہ کیش دراز میں پڑا تھا اس کو ہم نے کچھ ایکسپینسز پہ کرنے کے لئے کیش کر لیا ہے ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے کوئی مسئلہ ہے اس کی انٹری ہو نی تھی یہ انٹری ہو نی تھی پیٹرول ایکسپینس ڈیویڈٹ کچھ کریڈٹ utility ایکسپینس ڈیویڈٹ کچھ کریڈٹ ایکسپینس ڈیویڈٹ کچھ کرنے کی کٹھی کرسا تو اپنے انٹریز کرنے ہی تھی آپ نے لیجر بنانے تھے تو آپ کا کیش کا لیجر تو پہلے ہی بنگیا ہونا تھا شاید کیپٹل بھی آیا ہو کیش کی فارم میں کچھ ہے نا ہاں تو کیش کٹنوں کو سمجھ نہیں آئی تھی اس بات کی مواری کھڑا کریں میں پوچھنا چاہوں کیا سمجھ نہیں آیا تھا کوئی بات نہیں ٹیسک دینا ضروری ہے اس کے اندر محنت کرنا ضروری ہے میں نے کب کہا کہ آپ نے صحیح کرنا ہے تو معافی ہے ورنہ نہیں معافی ایفرٹ کرنے والے کو تو معافی ہے کس کو سمجھ نہیں آئی تھی اس رجسمنٹ کی ٹائم میں نہیں ملا تا یہ ٹائم والا معاملہ جو ہے نا یہ بڑا سیریس معاملہ ہے ٹھیک ہے اب یہ بات سنیں یہ یہ روز کی روز کی پریکٹس ہے جب آپ کو ہومورک میں سوال دیا جائے اس کے مارکس لگے ہوتے ہیں نا ایٹین مارکس اگر مثال کے طور پر ہیں تو انٹو ون پوائنٹ ایٹ کیا کرو کتنا بنت ہے ایٹین انٹو ون پوائنٹ ایٹ کتنا بنت ہے ذرا بتائیے گا جی تھرٹی ٹو پوائنٹ آپ ایسے تھرٹی منٹس لکھ لیں اپنے پاس ٹھیک ہے اور سٹاو ووج لگا کے سوال کو کریں یہ روز پریکٹس کریں گے تو پیپر تک جاتے جاتے پیپر میں جھو گا میں بتا رہا ہوں ون پوائنٹ ایٹ سے ملٹیپلائے کیوں کیا بھائی تین گھنٹے کا پیپر ہے ٹھیک ہے پندرہ میں ڈیڈنگ کریں نکال کے تین گھنٹے کا پیپر ہے مطلب ایک سو اسی منٹ ہے نمبر سو ہے تو ایک سو اسی منٹ کو سو پر ڈیوائیڈ کریں تو ہر نمبر کے لیے ایک اشاری آٹھ منٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس لیے مارکس انٹو ون پنٹ ایٹ کیا کریں یہ صرف ٹیسٹ میں نہ کیا کریں یہ گھر کے ہر ہوم وک کے اوپر کیا کریں اور سلوشن دیکھے بغیر کیا کریں یہ ٹیک لگا کے چائے کی چوسکیاں لگاتے ہوئے موبائل پر میسیجنگ کرتے ہوئے اور دوستوں کے ساتھ گپ شاپ لگاتے ہوئے جو ہوم وک کرتے ہیں ان کا پیپر کبھی بھی مینج نہیں ہوگا اینڈ تک نہیں مینج ہوگی تو ان کے دماغ کو تیزی سے کام کرنے کی عادت ہی نہیں ہے پچھے کے اندر تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کیا کہتے ہیں بہت پڑتا ہے جی صبح سے شام تک بیٹھا رہتا ہے نہیں وہ بچہ نہیں چاہیے فی آر وان کو ڈیڑھ گھنٹا گھر پر روز دینے والا بچہ چاہیے وہ ڈیڑھ گھنٹا کیسا ہو وہ ڈیڑھ گھنٹا ایسا ہو کہ موبائل آف کر کے ایسی جگہ پر رکھیں کہ آپ اٹھ کے اٹھا نہ سکے ساتھ بھی پڑھا ہو نا تو آف بھی آن کر کے دیکھیں گے اٹھا رکھا ہوا ہے سائلنٹ کر کے تھوڑے بعد تھوڑے بعد تکلیف ہوتی ہے تو دور رکھیں موبائل ہوسٹل والے تو ماشاء اللہ اتنا کو دور رکھیں جتنا ایسی دور ہے پھر نہیں اٹھ کے اٹھانے لگے وہ پڑھا رہے گا وہ ڈیڑھ گھنٹا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے پلیز پلیز آپ لوگوں موبائل سے دور رہ کر اٹھنٹیو ہو کر ڈیڑھ گھنٹا روز دینا ہے ہر پیپر کو ڈیڑھ گھنٹے رکھے ہوئے ہیں آپ پانچ گھنٹے گھر پڑیں اس کے بعد مرضی کریں کھے لیں کھوڑیں سویں کھائیں پیئیں ٹھیک ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں آپ ساتھ میں جو ہے وہ دوست بھی بیٹا کپ شپ لگا رہا ہے ساتھ موبائل بھی یوز ہو رہا ہے ساتھ جو ہے وہ کھانا پینا ڈیڑھ گھنٹے میں ہونا ہے وہ تین چار گھنٹے میں ہوتا ہے ایک کا پھر دوسرے کا پھر تیسرے کا پھر کہتے ہیں سارا سارا دن پڑھتے ہیں ایسا پڑھنا جائے وہ پانی لینے چلا جائے ایسا پڑھنے کا کیا فائدہ ایسے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ پریکٹس روز کی ہے یہ پریکٹس روز کی ہے ہوموپ میں سوال دوں مارکس لگے ہوں انٹو ون پرنٹ ایٹ کر کے سٹاپ ووچ لیدہ لینا موائل میں سٹاپ ووچ نہیں آن کرنے ہی کہہ سٹاپ ووچ ایک لے کے رکھ لو اس کو آن کر لو یا گھڑی سے دیکھ لو گھڑی پر دیکھو جی اب اس وقت جو ہے وہ نو بج کے چالیس منٹ ہیں تو میں نے دس بج کے دس منٹ تک اس سوال کو پورا کرنا ہے آدھا گھنٹہ کر ایلوکیٹ ہوگا ہے اس کو اس میں کوشش کرنی ہے سٹارٹ میں دیکھو گے وہ آدھا گھنٹے والا سوال پونے گھنٹے پچاس منٹ میں ہوگا اس پریکٹس کو جاری رکھو گے تو وہ آدھے گھنٹے والا پینٹیس منٹ میں ہونے لگ جائے گا یہاں تک پہنچنا ہے آپ نے یہ پچاس منٹ سے لے کر اس کو تیس پینٹیس منٹ پہ آنا ہے آپ نے مرنہ پرچے میں بھی ایسا ہی ہوگا پھر اور پھر وہ ہی بات ہوگی سر پیپر پورا ہوا نہیں پیپر سالو نہیں ہوا ٹائم نہیں بچا یہ ایشیوز یہی پہ ہی ایڈریس کرنے آپ نے اب باسی ٹو کا ٹرپ آف اوپر والا ملک with his family which costed 80,000 which was all drawn from the bank یہ نہیں لکھا ہوا اس کا personal bank یا business bank یہ نہ لکھا ہو تو یہی عزیوم کرتے ہیں کہ ساری transactions اسی business کی ہو رہی ہیں تو یہ bank بھی business کے ہی میں سے پیسے نکال کر لے گیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی entry ہونی تھی اس 80,000 کے entry ہونی تھی سویرین debit sorry drawings debit bank credit بھائی دیکھو نا bank سے پیسے نکال کے اپنے بی بچوں کو مانے پیرانے لے گیا ہے تو یہ business کا خرچ ہے تو نہیں ہے تو personal خرچ ہے تو drawings debit bank credit he also withdrew 12,000 per month in cash 12,000 into 12 144 اس کی entry ہوگی drawings debit cash credit کتنے بچوں نے یہ entry صحیح کر لی تھی کتنے بچوں نے 144 کی بجائے 12 ہی لکھ دیا تھا ہاں پر month دھیان سے دیکھا کرو اکل کے اندے ہو کیا تم لوگ جی صحیح ہے یہ question number 2 تھا discuss ہو گیا کوئی question ہے تو پوچھ لے سر ایک transaction پہلی رہ گی جی 5.16 سے question کیا تھا ہم نے وہ آخری سوال جو basics میں کیا تھا جس میں دو سال کے اوپر سوال کیا تھا وہ جس میں opening trial وغیرہ بنایا تھا اس سوال میں کیا dates تھیں 1,2,3,4,5 لکھا ہوا تھا میں نے کیا کیا تھا اسی لئے اس میں dates نہیں ڈالی رہی ٹھیک ہے تو مت ڈالیں dates ویسے بھی جی کہیں dates وہاں پہ لکھ دو لیجر کے اندر date لکھ دو نہیں لکھیو نہیں نہ لکھو مسئلہ گیا اس کے اندر ٹھیک ہے آپ کہہ رہا نہیں prepare لیجر کا ہے تو لیجر میں dates ہیں ہاں تھوڑی سی ہار جگہ dates ہوں تو زیادہ بہتر ہوتا لیکن آپ کا الٹا time بچ گیا جہاں date نہیں ہے تو کیا کریں نہ لکھیں date کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا جی question number 3 کتنے بچوں نے attempt کیا یہ تینوں mcq اچھا ادھر دیکھیں اپنی بکس کا page number 137 open کریں page 137 پہ پہنچ گئے ہیں اس پہ mcq number 9 ہے وہ آپ کے بیٹا باتیں مت کیا کریں ساتھ ساتھ کتاب کھولتے ہوئے زبان بھی چل رہی ہوتی ہے جس دن میری برداشت سے کام باہر ہو گیا پہ بیٹا میں نے کلاس سے چھانٹی کر دی نہیں میں نے سچ مجھ کر دی نہیں چھانٹی ویسے بھی زیادہ رش لگا کیا کرنا ہے پڑھنے والی بیٹھیں mcq c جو ہے یہ کتاب کا mcq number 9 تھا ٹھیک ہے جی try کر کے solution یہاں سے دیکھ لینا آگے بڑھیں اور mcq 20 جو ہے یہ آپ کے ٹیسٹ کا mcq بھی تھا بس اس میں میں نے نام بدل دیا تھا گلشن ٹائلز میلز لیمیٹیڈ کر دیا تھا یہاں پہ یہ آپ بزنس ہے ٹھیک ہے یہ اس لیے کتاب سے mcq اٹھائے تاکہ آپ کو ایک confidence ملے کہ کتاب میں جو آئی کیاپ کے یہ تیس تیس پہنٹیس پہنٹیس mcq ہیں یہ کب تیار کریں گے بھئی جو topic کر رہے ہوتے ہیں اس میں تیار ہو رہا ہوتا ہے میں ان میں سے کوئی ایک mcq کل پکڑوں گا اس کو solve کر کے جتنی possibilities ہیں maximum mcq کے اندر options test کرنے کی ایک mcq سے وہ آپ کساڈ discuss کر لوں گا ٹھیک ہے نا یعنی کہ کتنی طرح سے اس topic میں سے mcq پوچھ سکتا ہے revalidation کے بارے میں وہ ایک mcq لکھ کر ہم ساری چیزیں discuss کر لیں گے آٹھ دس نمبر کے آ جاتے ہیں اچھا جی اس کے بعد آگے بڑھیں mcq نمبر 31 یہ آپ کا mcq نمبر a تھا ٹھیک ہے اکے تو یہ اب نا آپ نے check کر لینا ہے solve کرنے کے بعد اکے اچھا جی اب آتے ہیں واپس جہاں پہ ہم نے بات چھوڑی تھی آج انشاءاللہ ہم یہ سارے سوالوں کے notes بنا لیں گے policy والے ایک تو اس کے اندر یہ ہو جائے گا کہ آپ کو solution بھی مل جائے گا ان سب سوالوں کا جن سوالوں کا solution کا اندذار کر رہے تھے ویسے آمیر بھائی نے بنا لیے ہوئے ہیں وہ world کے format میں پر وہ میں نے check نہیں کیا تھے اس لیے یہاں پر solve کر دیئے اب آمیر بھائی بھی check کر لیں گے آپ بھی check کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا جی change in estimate کا note آپ کی class کے اندر بنا تھا یہ سوال بھی ہم نے کیا تھا یہ وہی آپ کی class والا notated ہے سوال ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ question 44 بھی کیا تھا اور یہ note اس کا بھی بنا تھا ایسے ہی ہے اس کو تھوڑا revise بھی کر لیتے ہیں proof تو ہم نے یہاں کر لیا تھا لیکن میں نے آپ کو یہ کہا تھا change in estimate کا note بناتے ہوئے ہم نے صرف profits پر impact بتانا ہوتا ہے current year کے اور future years کے past کو چونکہ ہم change in estimate کی اندر چھیڑتے نہیں ہیں اس لیے past کی depreciation کے بارے میں بھی ہمیں کوئی فکر یا profits کی فکر نہیں ہوتی پھر اگلی بات میں نے آپ سے یہ کی تھی کہ current year کے اندر estimate change نہ ہوتا پرانے estimate کے ساتھ سے کتنی depression آتی اور estimate change ہو گیا اس کے بعد کتنی depression آ رہی ہے ان دونوں کا difference لے لو اگر current year میں estimate change ہونے کی وجہ سے depreciation میں increase آ رہا ہے تو آنکھیں بند کر کے لکھو future years میں exact amount سے decrease آئے گا اور اگر current year میں change in estimate کی وجہ سے depreciation expense میں decrease آ رہا ہے تو آنکھیں بند کر کے لکھ لو future years میں exact amount سے increase آئے گا اس کو ہم نے ان دو سوالوں میں پروف بھی کیا تھا بس ان دو سوالوں میں ہی پروف کرنا ہے زندگی میں پھر دوارہ پروف نہیں کرنا اتنا time نہیں نہ ہوتا ٹھیک ہے نہیں نہیں یہ دیکھو یہ آپ ایک سوال پہلے یہ کروایا تھا میں نے کہا تھا جی original life تھی پہلے چار سال دو سال گزرنے کے بعد پتا چلا کہ life ہو گئی ہے پانچ سال تو دوسرے سال کے پہلے دن کھڑے ہو کر book value نکالی تھی book value کو divide کیا تھا remaining life پر اور جو پہلے depreciation 30-30 کر کے آ رہی تھی اگلے دو سال آنی تھی remaining اب وہ کیا ہو گئی 20-20 کر کے اگلے 3 سال پہ پہلے گئی پھر میں نے کہا تھا ہمارا current year ہے یہ اس سال میں آپ نے دیکھنا ہے depreciation پہ کیا اثر پڑا estimate change ہونے میں current year کی depreciation 10 روپے سے کم ہوئی future years میں check کرو تو depreciation exact 10 روپے سے بڑھ رہی گی ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب prove ہوا کہ جو current year کا impact ہے future year میں exact اس کے opposite ہوگا کیونکہ cost تو وہ ہی ہے جو depreciate ہونے ہی ٹھیک ہے یہی بات پھر ہم نے اس ایک lengthy سوال کے اندر بھی apply کر لی تاکہ تسلی ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے آپ کہا تھا لیکن دیکھو نا 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال والا سوال ہو تو ٹائم لین نہ آتے رہو کے پرچے میں بیٹھ گئے ٹھیک ہے تو اس کے لیے prove بس دو بار ہی کر لیا بات کو کافی ہوتا ہے اس کے اندر opposite scene تھا اس میں depiction current year کی کم ہوئی تھی اس میں بڑھ رہی تھی ٹھیک ہے ہوا کیا تھا ہم چلے آ رہے تھے 10 سال کی زندگی سمجھتے ہوئے اور دو سال گزرنے کے بعد پچھلا کہ remaining life تو total 8 سال رہ گئی total life کتنی رہ گئی ہے 8 سال اب جس سال میں estimate change ہوا اس سال کے پہلے دن book value نکالی اور پھر اس book value کو remaining life پہ جب divide کیا تو depreciation جو پہلے 18-18-100 آتی کتنے سال اگلے 8 سال وہی depreciation جو ہے وہ 8 نہیں 7 رہ جاتے ہیں 8 سال تو در ہو گئے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ٹھیک ہے نا بہرحال total کرنے تو 8 ہو گیا نا اگر estimate change نہ ہوتا depreciation 18-18-100 آتی estimate change ہونے کے ویسے آپ depreciation کتنی ہو گئی ہے 24-24 اور آخری دو سال میں depreciation ہے گئی ہے تو current year کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو depreciation estimate change کی ویسے 600 روپے سے بڑھ گئی 600 روپے سے بڑھ گئی اور future years میں آپ total کر کے دیکھ لو کہ 1800 into 7 12,600 بنتا تھا اگر estimate change نہ ہوتا یعنی کہ current year میں depreciation 600 روپے سے بڑھ ہی ہے تو future years میں exact 600 روپے سے کم ہو گئی تو ہم نے کہا تھا بس ٹھیک ہے یہ ساری timeline نہیں بنایا کریں گے بس current year کی depreciation نکالا کریں گے جو نئے estimate والی ہے current year کی depreciation نکالا کریں گے جو old estimate والی ہے جتنا فرق ہوگا exact اس کا opposite فرق future years میں لے لیں گے ٹھیک ہے ابھی تک residual value 0 ہے ٹھیک ہے نا اچھا مطلب sorry ڈیزل value جا ہے وہ change نہیں ہوئی تھی جن سوالوں میں اچھا اب پھر میں نے آپ کو homework میں دیا تھا 44 کا note میں نے بنوا دیا تھا 46 جی کتنے بچوں نے اس کو attempt کیا اچھا میں جلدی جلدی کرتا ہوں گندہ بندہ note کرتا ہوں گندہ بندہ اس کے بعد اچھے والا note side پہ کیا وہاں سے آپ تصویر بنا لیں اچھے والا یہ 46 question number 46 جی کیا ہوا کیا ہوا جی یکم جنوری 15 کو acid کریدا cost اسی کتنی ہے 100 پھر یہ 45 سے 46 کار رہا ہوں ٹھیک ہے نا cost 100 result value 20 10% straight line ہے 2 سال تک ایسی ہی چلے گا 31 دسمبر 15 تک depreciate کریں گے straight line method 100 minus 20 divided by 10 یا آپ 10% کرنا 10% مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں بلکل rate ہی کر لو 100 minus 20 into 10 پرسن جی کتنا آیا 8 92 یہ working تو کی تھی نا ہم نے اچھا پھر بار working اس لئے کچھ سوالوں کے اندر homework دیا تھا working نہیں کی تھی تو آپ solutions ڈال رولا ڈال رو بھی چیک ہو بلیو آگئی یہ 31 دسمبر 16 بلیو ہے مطلب اسی کا یکم جنوری 17 بھی ہوتا ہے میں نے اس لئے لکھ لیا کیونکہ اون یکم جنوری 17 چل بھائی بڑا ہو جا 17 چل بھائی 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 ریٹ کی لئے فارمولا آپ کو پتہ ہے تو فورمولہ لگے گا 1- nth root s over c اچھا اب اگر تو زندگی میں پہلی بار rate لگا رہے ہو rate نکال رہے ہو تو original life n ہے original result value original cost c ہے لیکن اگر estimate change والے دن آپ یہ کام کر رہے ہو تو پھر n means remaining life s means revised result value c means book value book value at the date of change in estimate یہ ساری باتیں آپ کو لکھوائی بھی ہوئی ہیں یہ سوال بھی میں نے solve کیا تھا اس لئے میں دوبارہ یہ باتیں نہیں لکھ رہا rate نکالیں گے 1- اب remaining life نکالنی ہے یککم جنوری 17 پہ کھڑے ہو کر remaining life نکالنی ہے اور اسی دن کی یہ book value اٹھانی ہے آپ نے ٹھیک ہے نا تو یککم جنوری 15 کو asset خریدہ تو 17 تک 2 سال گزر گئے total life کتنی تھی given نہیں تھی لیکن نکال لی ہم نے ایسے ہی نکالی تھی نا کہ 10% کا مطلب straight line میں 10 years ہوتا ہے باتیں یاد ہیں یہ تو سوال بھی کیا ہوا ہے class کے اندر جی 8th root اور result value کے بارے میں اس نے کچھ نہیں بتایا تو result value وہی same رہے گی کتنی 20 اور cost کی بجائے book value at the date of change کتنی ہے 84 ٹھیک ہے جی اور اس کو multiply کر دیں 100 سے answer کیا آتا ہے 16 point 16.42% depreciate کریں گے آپ اس asset کو 31 دسمبر 17 پر کتنا آتا ہے 13 round کر دیں 14 ہو گیا نا پھر round کر کے بتاؤ جی 70 book value آگی اچھا اس سے آگے جانے زرہ دیکھو requirement میں 18 کی بھی ہے چلو ویسے working تو کی ضرورت تو نہیں ہے ضرورت نہیں ہے پتہ کیوں کیونکہ میں نے یہ working پہلے کروائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کا اگر note بنانا چاہوں تو مجھے صرف اس سال کی depreciation اور پرانی اور نئی والی چاہیے future کی تو مجھے چاہیے ہی نہیں ہوتی یہ سوال کیا میں نے اس طرف board کے اس طرف solve کیا تھا مجھے بھی یاد ہے ٹھیک ہے نا یہ والا سوال ایسے ہی کیا تھا solve کیا تھا نہیں کیا تھا تمہیں یاد ہے کہ نہیں یاد مجھے تو یاد ہے ٹھیک ہے ہاں ذرا ذرا یاد ہے تمہیں ذرا ذرا یاد سے کام نہیں چلنا اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے کہ یہ سوال ہم نے class میں solve کیا ہوا تھا اچھا اب company name پتہ نہیں کون سی company company name اور notes to the financial statements for the year ended 17 کا note بنا دیتے ہیں 31 December 2017 note کو کوئی number لگا دو ایسے 8 let's say note number 8 ضروری نہیں ہے کہ پی پی کے پی پی کے سب نوٹ کے طور پر 8.4 کر رہے تھے 8.4 یہ کیا 1 2 اور 3 ویسے standard نے نہیں کہا آپ کو کہ سب نوٹ پہلے لے اور باقی دوسرے لیکن ہم نے کچھ چیزیں یاد بھی تو رکھنی ہوتی ہے آسانی کے لیے تو ہم نے پکا کر لیا کہ سب نوٹ پی پی کا نوٹ آئے پہلے ہوگے اور چوتھا ضرورت کے ساب سے پانچمہ ضرورت کے ساب سے ہی آتے چلے جائے ٹھیک ہے نا اس لیے میں نے 8.4 لکھ دیا تاکہ آپ کی بات ریفر ہو جائے تو نام لکھو گے اس کا کیا ہے جی چینج ان سترہ جی دو ہزار سترہ آن یکم سترہ بھی لکھ سکتے لیکن میں نے سترہ لکھ لیا کرو یکم پہ آئے دیوری آئے آئے ہم نے سترہ لکھ دیوری سترہ کیا ہوا ہے ڈیپری سیئیشن میتھڈ ہز چینج فروم سٹیٹ لائن تو ریدیوشن بیلنس میتھڈ ایف 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 چینج ایز ایز فالوز جی اب کرنٹ یر کے پروفٹس ہیں پروفٹس آف کرنٹ یر اور پروفٹس آف فیوچر یر ان میں سے کسی ایک میں آئے گا اس کے لئے چھوٹی ہم ورکنگ کرتے تھے ورکنگ میں کرنٹ یر پورا لکھنا اور فیوچر یر لکھ لیتے تھے اس کو دیکھ رہے کے لئے ایک چھوٹی اور ورکنگ بھی کرنی پڑے گی ہمیں ٹھیک ہے ورکنگ ون پنٹ ون کہہ لیتے ہیں اس میں کیا کریں گے اگر estimate change نہ ہوتا old estimate زیادہ انگریزیاں کیا لکھنی old estimate رہتا تو depreciation کتنی آتی ہر سال آٹ ہٹ یہی آرہ تھا نا estimate change ہوا new estimate کی وجہ سے depreciation کتنی آگئی اس سال یہ current year کی بات ہو رہی ہے صرف depreciation of current year کی بات ہو رہی ہے صرف ٹھیک ہے نا ہم نے اسی کو دیکھ کر آگے کے لیے decide کر لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے depreciation old estimate کے ساتھ بڑھ گئی ہے چھے سے جس وجہ سے profit کم ہو جائے گا چھے اور future year میں نے کہا تھا آنکھیں بند کر کے اس کا opposite لکھ depreciation کم ہوگی تو profit بڑھے گا چھے یہی بات ہم نے یہاں پر لکھنی ہے کہ current year کا profit decrease ہوا تو decrease in profit of current year اور increase in profit of future year یہ note آپ کا صرف اتنا سا تھا اور کی چاند ہو تس نوڈ بس یہ تو یہ آپ سوال ادھر سے نوڈ کرنا کون سوال آئی ہے یہ 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 ہو تو آپ کی مرضی ہے یہ یہ picture لے لو یہ اس طرح سے باقی سوالوں کے اندر بھی نا وہ working جن میں homework دیا تھا depsion نکالنے والا وہ بھی ساتھ ہی چیک کرتے جائیں گے اور ساتھ note بھی بناتے جائیں گے ٹھیک ہے کتنے کو note بنا دے نہیں کہ بس hello بھائی صبر کر جو hello بھائی class میں سیلفی کس کس نے بنائی ہے مجھ دھوکہ دینے کے لیے ادھر کر بنا سیلفی رہے ہوں سمجھ آرہی ہے سب کو کوئی ایسا بچہ تو نہیں بیٹھا ہوا جس کو سمجھ ہی نہیں آرہی اور وہ بیٹھا ہوا ہے پھر بھی بتا دو میں کچھ نہیں کہوں گا بتا اس کو سمجھ آرہی اس کو سمجھ آرہی مجھے پتا ہے جی بچو چلے آگے تو پھر نو کیوں بول ہے 47 جی کیا تو ریجول ویریو استعمال تو ہونی جائے گی ریٹ نکالنے میں تو استعمال ہوگی نہیں پھر نہیں اچھا جی کسی نے کہا آپ کو بولنے کا 47 7 یہ کتنے بچوں نے attempt کی ہیں بہت کم ریشو ہے پاس ہونے والوں کے ہاتھ دیکھ لو سارے جو اوپر اٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ لوگ ایسے پاس نہیں ہوں گے جیسے آپ سمجھ دیں یہ ذرا پوچھیں ان بچوں سے جو ان دنوں میں آپ کی کلاس میں ایک دم سے آئے نمودار ہوئے ہیں آپ کی کلاس میں ساتھ پہلی کلاس میں پلیس ان سے ذرا پوچھیں کہ وہ بھی آپ کی طرح سے ایزی لے گئے تھے کیونکہ کیف کوئی پرچہ نارملی دیا نہیں ہوتا یا لاؤ وغیرہ دیکھ آتے ہیں اکاؤنڈنگ کا پہلا پرچوت ہے تو جو ایزی لے گا آئی کے پھر اس کو بھی ایزی لے گا واپس بھیجے گا آئی ہیں واپس لڑکے وہ بیٹھے میں کلاس میں آکے پریشان بھی ہیں کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں ساتھ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں آپ چاہتے ہیں دوبارہ اس کلاس میں بیٹھنا 47 date of purchase یکم july 16 cost 200 wdv 20% ہے اور یکم july 18 بھی جا کے گڑھوڑ ہو رہی ہے تو چلو 30 jun 17 تک depreciate کرو اب ریجول value کو کیا کرنا ہے بھائی ignore کرنا ہے وائل calculating depreciation کیونکہ method کون سا ہے wdv یا کی کتابوں کے اندر بھی سوال 30 jun 17 پر depreciation کرنی ہے 200 into 20% 40 160 book value آگئی پھر 30 jun 18 آئے گا depreciation چونکہ reducing balance ہے 160 into 20% 32 128 book value آگئی یہ 30 jun 18 کی ہے اس کو ہم یکم july 18 بھی کہہ سکتے ہیں 19 والے سال کا پہلا دن ٹھیک ہے اچھا اس دن بھائی ساب estimate میں change آیا on july 18 اور depreciation method change ہو کر straight line پر چلا گیا ہے with total life of remaining life ہمیں نکالنی پڑھنی ہے 10 میں سے 2 minus کیا remaining life آگئی 8 اب onwards بھائی بھائی چین یقی موضی ڈھانی وک وی ڈھانی وی وی ڈھانی ڈھانی وی ڈھانی ڈھانی وی اچھا اچھا تو تیس جون انیس ڈپریسیشن یہ پرانے والا آگیا ہے مجھے لگتا ہے اچھا جی چلیں کام کریں آپ نے کام کریں آپ نے کام کریں آپ نے کام کریں نوٹ کیا ہوئے نہیں کیا تو ساتھ ساتھ کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے تو کمپلیٹ کر لیں اچھا جی پتہ نہیں کہاں سے آگیا ہے ڈیپ سے نکالنی ہے اب تو ڈیٹ آف ایسٹی میٹ چینج ان ایسٹی میٹ کی ڈیٹ کیا ہے یکم جلائی اٹھا رہا اس دن کی بک ویلیو ون ٹوئنٹی ایٹ ہے اور ریجیڈل ویلیو کے بارے میں سوال نے کچھ نہیں بتایا تو وہ پرانی والی ریجیڈل ویلیو ہی ریجیڈل ویلیو ویلیو بھی وہی ہے ٹھیک ہے کتنی ٹوئنٹی اب چونکہ straight line method ہے اس لئے ریجیڈل ویلیو کو منس کرنا ہے ڈیوائیڈڈ بائی ایٹ جی پوٹین کر لو بک ویلیو وان وان چینج ان ایسٹی میٹ کا نوڈ بنانا ہے اوپر آپ نام لکھو کہ کمپنی کا نام نوڈ سفائن سٹیپنیٹ فوردہ یر یہ میں لکھ دیتا ہوں یہ بنانا ہے ہم نے تیس جون انیس کا تو فوردہ یر انڈیڈ تیس جون انیس چینج ان ایسٹی میٹ کوئی نمبر دے دو اس کو ایسے 12.4 ایسی کوئی نمبر بھی ڈیورنگ دوزار انیس میترڈ چینج فروم سٹیٹ لائن ٹو ریدوسنگ بیلنس تو میں نے کون سا لکھا ہے لکھ لو ٹھیک ہے اچھا سب آج سے دیکھ کے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے effect of change is as follows اور current year profits اور future years profits ٹھیک ہے جی چھوٹی سی working جس میں current year ایک چھوٹی سی اور working جس کے اندر آپ نے old اور new estimate ڈیپریسیشن نکال لینا ہے old estimate ڈیپریسیشن اور new estimate ڈیپریسیشن ایک نکال آتی ہے new estimate ڈیپریسیشن تو ہم نے نکال لی ہے 14 اور اگر پرانہ estimate ہوتا تو یہ check کرنا پڑے گا 128 ہی ہوتا اور into 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 20% کرتے ہوتی ڈیپریسیشن ڈیپریسیشن 12 روپے سے تو decrease in current year depreciation کتنا ہے 12 اب یہاں لے آؤ depreciation current year میں کم ہو گئی 12 سے تو profit بڑھ گیا 12 سے چپ کر کے لکھو depreciation ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ لو increase in increase in current year profit decrease in future years profit 12 اور 12 اس کو نوٹ کرنا ہے کونسا سوال ہے 47 یہ ساتھ سترہ والا نوٹ کر لو کہاں گیا ساتھ سترہ والا یہ اس کے یہ سوال ہومک میں تھا نا آپ کے اس کے یہ working بھی آپ کی چیک ہو جائے گی جب آپ اپنا solution چیک کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ بلکل صحیح ہوگی تھوڑا confidence بھی لیں اپنے اندر کہ جب میں سوال کروں گا تو ہاں solution وہی ہے جو میں نے کیا ہوا جی 47 ڈن ہاں تو وہ کرواتا ہوں نا میں جی چلیں آگے 48 آخری سوال آپ کے ہومک والا اور پھر میں نواز دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کو تو ذرا میں ڈالیں پھر جی جی کوسر نمبر 48 یہ بھی آپ کا ہومک میں تھا جا کم بلو کپڑوں والے تم بھی اٹھ جاؤ بلیک شیٹ والے تم بھی اٹھ جاؤ پیسے جا کے کھڑے ہو جاؤ دونوں فیلحال ذرا سٹارٹ تو کریں نا کام جلدی کرلو یار جلدی کرلو ہاں دونوں جلدی کرلو تم نے بھی ساتھ جانے ہیں ان کے اچھا اچھا جی یکم جنوری دو ہزار دس کسٹ پچاس تھی بولو پچاس آ رہا ہے نا اپنی بکس کا پیج نمبر اگر آپ 438 اوپن کرلیں تو یہ سوال آپ کے سامنے ہوگا اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے اچھا اس کے بعد لائف دس سال ہے میتھڑ جو یوز ہوا ہے وہ وڈی وی ہے ٹھیک ہے میتھڑ جو یوز ہوا ہے وہ وڈی وی ہے اور ریٹ گیون نہیں ہے تو ریٹ ہم نکال لیں گے ہم یہاں پر آئے ہم نے کہا جی ریٹ نکالنا ہے پہلے دن پہلے دن نکال رہے ہیں اب تو ون مائنس اب اریجنل والی لائف ٹین ہی لوگے کیونکہ پہلے دن جو نکال رہے ہیں اور ریزل ویلیو بھی اریجنل والی کتنی دس اور پاسٹ بھی اریجنل والی پچاس ٹھیک ہے اور جو آنسر آئے ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کر دو تو کیا آنسر آیا فورٹین پوائنٹ نائن ہے چلیں جی ریٹ آگیا ہمارے پاس تو 31 دسمبر 2010 پر ڈپریسیشن کریں گے 50 کیونکہ ریزل ویلیو کو اگر اور کرنا ہے 50 into 14.9% آنسر is کتنا 17 یار کوئی آپ نے کیا تو نہ بتاؤ نا آپ غلط یوں بتاؤ دوسروں کا سن کے یا خود کیل سیون پوائنٹ فور فائی وی فائی ہو جائے گا ایٹ کر لو کوئی مسئلہ نہیں جی فورٹی تو 31 دسمبر 11 آئے گا ڈپریسیشن آٹھ کی آئے گی بوک ویلیو میتھوڈ ریدیس بیلنس میتھوڈ ہے تو بوک ویلیو پر ریٹ لگے گا جی بیٹا راؤنڈ کر کے بولا کرو بوک ویلیو کس دن ایسیمیٹ چینج ہو رہا ہے کسی دن یعنی 31 دسمبر 11 سے اگلے ہی دن 12 کا پہلا دن ہم ایسیمیٹ چینج کو لے کر آتے ہیں اچھا اب اس دن ایسیمیٹ چینج ہو رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے ایسیمیٹ چینج کیا ہو رہا ہے لائف صرف بدلی ہے پانچ سال ہے جو پہلے دس سال تھی اب وہ پانچ سال ہے تو ریمیننگ تو کتنی نکل آئی تھی تین سال یہ بتایا تھا آپ کو جاتے ہوئے کیا نہیں تھا سوال لیکن ریمیننگ ہم نے خود نکال لی ہے تین سال ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ کہ لائف بدل گئی ہے چونکہ ریٹ نکالنے کے لئے جو فارمولا ہوتا ہے اس میں لائف ہوتی ہے جب لائف بدل گئی ہے تو ریٹ بدل نہیں ہے تو ہمیں پھر ریٹ دوبارہ نکال 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 لیا تھی دوبارہ دوبارہ کر دیتے ہیں ورکنگ بھی نا دیتے ہیں ورکنگ نمبر کہہ سکتے ہیں بارال وان مائنس اب یہ کیونکہ نکال رہے ہیں تو ہم نے ریمیننگ لائف نہیں ہے ریمیننگ لائف 5 نہیں ہے ابھی نکال ہم نے 3 ہے 1 minus 3 کا root اور ریزل value کے بارے خاموش ہے care ہے no change no change تو وہ ہی 10 but divide کریں گے اس کو 36 into 100 30 35% کر لیں 35 کر لو 35% جی 13 تو book value جتنی بھی مجھے سے کیا اچھا جی 20 ضرورت کوئی نہیں اچھا جی اب نوٹ بنا رہے ہیں جی نوٹ اوپر سارے کام سام لکھ لے نا change in estimate کا نوٹ ہے کوئی ایسے 5.1 5.4 کر لو ٹھیک ہے change in estimate بنا رہے ہیں بس یہ لکھ دیتا رہے ہیں for the year ended 31 December 12 جس سال میں change آیا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ لکھو گے انگ ریزی انگ ریزی ٹھیک ہے اس کے بعد effect of change current year اور future year profits کس کس دفعہ یہ کام کرنا ہے کہ gary lean سے کچھ target پوچھے estimate change کا note بنال ہوگے ٹھیک ہے working کریں 1 working 1 current year اور future years working 1.1 old estimate working ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا چیزیں سمجھ لیں اب پرچے میں کم لکھتے ہم ٹھیک ہے old estimate کے ساپ 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 ڈیپیشن ہوتی تو چیک کرنا پڑے گا کتنی ہوتی بھائی یہ 36 ساپ ڈیپریشیٹ ہوتے 14.9 سے 15 کر دیا ہوتا ہے اس کو بھارا چلو اب کیا ہو سکتا ہے 5 ہو گیا اور new ڈیپریشن نکلی ہے 13 تو 8 8 روپے سے depreciation of current year increase سیشن کم ہوگی profit بڑھ جائے گا 8 سے ٹھیک ہے تو یہاں آٹھا کر لکھ دو profit میں decrease ہے decrease in current year profit اور increase in future years ٹھیک ہے یہ 48 یہاں سے نوٹ کر لوں در سے نہ کرو لیں ٹھیک ہے موسیقی موسیقی اور فیمیل سوڈنٹس جو بولتی نظر آئیں انہیں کلاس سے باہر بھیجن گئے یہاں بھی کیا آپ کھڑا کرنا کلاس ہے مجھے شرم آیا چاہیے تو کلاس سے باہر ہی جانا چاہیے چھپ تو آتی نہیں تصویر بنا لی تھی اچھا ہے ویسے یہ کوسٹن جو اہنا میں نے پچھلی کلاس میں کروایا ہے تو ریزل ویلیو جو اہنا وہ ایکزیکٹ اتنی اماؤنٹ سے کم ہو رہی ہے اتفاقن بڑھ رہی ہے تو چلو اب پھر کیا کر سکتے ہیں سوال ایسی ہی کرنا تھے کہ اس کو چیک بھی تو کرنا ہے بہرحال جب ہم آئی ایس ایٹ کریں گے نا جا کر آئی ایس ایٹ کے اندر یہ چینج ان ایسٹی میٹ کا نوڈ ایک آدھی بار پھر بنائیں گے وہاں پہ کوئی ایسا سوال دیکھ لیں گے جس میں آپ کو ایکزیکٹ سمجھائے لیکن بات میں سمجھا دوں گا ریزل ویلیو کے ساتھ بھی آج ٹھیک ہے 48 بھی آپ کے ہوم وک میں شاید تھا سوال بہرحال یہ تو آسان سا سوال ہے لہذا تو اس کا نوڈ بنانا ہے یا سوال 45 یکم جنوری 15 ایسٹ خریدہ ہم نے کتنے کا 90 رپے کا 31 دسمبر 15 آیا ڈیپریسیشن کی ضرورت پڑی تو لائف 16 سال گیون تھی ریزل ویلیو 10 ازار تو 90 مائنس 10 ڈیوائیڈ بائی 16 کتنا آتا ہے 5 5 کی ڈیپریسیشن آئی 50 کی بک ویلیو آگئی 31 دسمبر 16 ایسے لیندھی ہے سوال ڈیپریسیشن لیکن ہم بھی تیزی سے کر لیتے ہیں اب سوال بک ویلیو پھر 31 دسمبر 17 تھیٹ لائن ہے نا ڈیپریسیشن اور بک ویلیو ایسے فٹا فٹ کرنی ہے بڑک اب یہاں پہ ذرا بریک لگاؤ یہ 31 سنبر 18 17 یا یکم جنوری 18 ہے اور اس دن ایسٹی میٹ میں چینج ہو گیا لائف 10 سال رہ گئی ہے ٹوٹل ٹوٹل جو کہ پہلے 16 سال تھی ٹوٹل تو ریمیننگ تو ہمیں خود نکالنی پڑے گی ٹھیک ہے 10 ٹوٹل رہ گئی ہے 3 گزر گئے تو ریمیننگ 7 سال ہے ٹھیک ہے سات سال زندگی ہے اور ریجرل ویلیو بھی ریوائز ہو کر یہ پہلا سوال ہے ان پانچوں میں سے جس میں ریجرل ویلیو بھی چینج ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کو پتہ ہے کہ ریجرل ویلیو کے چینج ہونے سے ڈیپریسیشن تو چینج ہوتی ہی ہوتی ہے یا لائف کے اینڈ پہ ریجرل ویلیو نے آنا بھی تو ہے تو ہم پروفٹ پر ایمپیکٹ لے رہے ہوں تو ریجرل ویلیو کے چینج ہونا پروفٹ کو بھی چینج کر دیتا ہے بہرحال اس کا ایمپیکٹ بھی دیکھیں گے خلال اکاؤنٹنگ تو کر لیں جی تو اکتیس دسمبر اٹھارہ پر جب ڈیپریسیشن کریں گے تو بک ویلیو ایڈ دیٹ آف چینج لیں گے میتھڈ تو نے چینج ہوا ریجرل ویلیو ریوائز لیں گے پانچ ڈیوائیڈ بای ریمیننگ لائف سات چی ڈس روپے کی ڈیپریسیشن آگئی اور سکسٹی فائی بک ویلیو آگئی آگے جانے کی ضرورت نہیں for the year ended اوپر ساری کہانی لکھ رہی ہیں آپ نے کمپنی کا نام notes of finances statement ٹھیک ہے نا for the year ended 31 دسمبر واپس آکے بیٹھ جو اچھا جی نوڈ کا وہی نمبر دے دو 8.4 ایسے ہی نام لکھ لو change in estimate آپ بھی بیٹھ جو بھئی مت بولا کرو جی during the year during the year لکھ لیا کرو اور آسان ہے بہرحال آج اسی لکھ لیا کرو during the year ایسی بھی تو لکھنا آتا ہو ٹھیک ہے during the year cost نہیں cost تو نہیں sorry result value has changed from 10 to 5 and life has changed from 16 to 10 years ٹھیک ہے جی effect of change is as follows ٹھیک ہے میں نے کہا دو چیزیں change میں لکھے بتا دوں ٹھیک ہے جی current year profits اور future year profits اب ہم چھوٹی سی working کریں گے جس میں current year لکھیں گے اور future years لکھیں گے ساتھی ساتھ ایک چھوٹی سی اور working کرنی پڑے گی old estimate اور new estimate کی depiction نکال لیں گے اگر estimate change نہ ہوتا تو depiction ہر سال 5-5 ہاری depiction change ہوا تو 10 ہوگئی depiction expense ہے یہ اصل مسئلہ تھا اس سوال میں 5-5 change آیا یہ ضروری نہیں ہے یہ اتفاق سے ایسا ہوگیا تھا ٹھیک ہے ہے اب depreciation بڑھ گئی 5 سے اور profit کم ہو گیا 5 سے اب same to same ادھر لکھ دو depreciation کم ہو گئی 5 سے future years میں ہوگی اور profits بڑھیں گے 5 سے ٹھیک ہے لیکن اب ایک چیز اور بھی ہے مسئیبت اور وہ مسئیبت ہے residual value future years میں پرانے estimate کے حساب سے result value دس آنی تھی لیکن اب future years میں وہ result value 5 آئے تو اس کا profit پر اثر پڑے گا نا آپ کے life پر پیسے آنے والے کم ہو جائیں تو gain loss تو فرق پڑتا ہی ٹھیک ہے تو result value 5 سے کم ہو گئی اب اس کا profits پر اثر ہے نا وہ سوچنا مشکل ہے شاید آپ تھوڑا سوچ کر مشکل سے صحیح کر بھی لیکن آپ کو جگاڑ بتا رہا ہوں آپ جگاڑ 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 بتا رہا رہا ریزل value کا impact کبھی profit پر ڈائریکٹ نہیں سوچ بلکہ آپ درمیان depreciation کو لے آنا ہے اور ریزل value کا impact depreciation پر سوچ نا کیسے مثال کے طور 100 روپے کا asset ہے ریزل value اگر 20 روپے ہے اور life 10 سال ہے ہر سال کتنی آئے گی 8 آپ ریزل کم کیا مطلب اگر ریزل value کو بڑھاتے ہیں تو depreciation expense کم ہو جاتا ہے اور ریزل value کو کم کرتے ہیں تو depreciation expense بڑھ جاتا ہے آپ بیچ میں اس کو ڈال لیں سوچ کے profit پر ایمپیکٹ سوچ بہت آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا پریشان ہوگے تو ریزل value کم ہونے سے depreciation expense بڑھے گا تو profits کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ تفاق ہی تھا کہ پانچ ہی آگیا بہرحال جو فیوچر year میں ریزل value آ جائے نا تو فیوچر years کی جو profits کا impact ہے اس میں دو چیزیں آئیں گی اور ان سے net ہو کر profit نکلے گا یہ ریزل value اگر 5 ہی بجائے 3 ہوتی مثال کے طور پر ریزل value future years میں 3 سے کم ہو رہی ہوتی پانچ سے بڑھے profits اور تین سے کم ہوئے تو net میں دو کا increase لے جاتے ہم بات سمجھ آئی ہے تو سوال کے اندر پانچ برابر سوال کرایا تو مجھ پتہ لگا اوہ یہ دھیان نہیں دیا تھا سوال بھی آجائے اس میں impact کوئی نہیں نکلا ٹھیک ہے تو current year profits decrease in current year profits کتنا ہے 5 اور future year profits پر کوئی impact نہیں ٹھیک ہے no increase no decrease لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں ہے پرچے میں پرچے میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ریزول value مثال کے طور پر دو روپے سے کم ہوئی ٹھیک ہے تو profit دو روپے سے کم ہو گیا دو سے روپے بلیک ہی ہو جاتا ہے کیا کر سکتے ٹھیک ہے ریزول value کو direct نہیں سوچ نا پریشان ہوگے ریزول value کو سوچ نے کے لیے depreciation use کر لینا ٹھیک ہے بن رہی ابھی تصویر اچھا یار جلدی کر لو بھائی سوچ لو بھائی میں تو اپنے جیسوں کو پڑھاتا ہوں بھائی میں تو اپنے جیسوں کو پڑھاتا ہوں آج جی جی اس کیوز ہوں بھائی لینا سوچ پڑھتا ہے لیکن ریزول value کو الگ سے سوچ نا پہلے آپ کو 10 000 ملنا تھا کسی چیز کا پانچ ملنا تو پانچ کا نقصان نہیں ہو نا تو اس کو نہیں لیں گے تو پھر تو غلط ہو جائے گا اس بار آپ دیپشن چینج کر رہے تو اس کا ریجل ویلیو کا اثر پڑا ہوا ہے نا یہ بیسیکلی یوں نہ سوچیں کہ پروفٹ کے اثر پڑنا ہے کیوں سوچیں یارت نہیں ہے یوں سوچیں کہ آپ جو ریجل ویلیو کا آپ نے چینج کیا ہے اس وجہ سے بھی تو فیوچر کے یئرز میں دیپشن پر اثر پڑنا ہے تو وہ ریجل ویلیو چینج ہونے سے دیپشن بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی کرنٹ یئر میں بدلی فیوچر یئرز میں ہی بدلے اس ریجل ویلیو کو اثر اس کا اپیٹ بھی تو لینا ہے ٹھیک ہے تو ریجل ویلیو کو الگ سے یہ گین لاؤس کے لینا ہے جو میں نے آسانی کے لیے کہا دیا تھا آپ کو اصل کونسپ تو یہ ہے کہ ریجل ویلیو جو ہے سٹوڈنٹ کا سوال یہ ہے کہ ریجل ویلیو کو آپ الگ سے کیوں سوچ رہے ہیں جب دیپشن کے اندر آپ نے اس کو چینج کر کے اس سال میں لے لیا ہے دراصل گین لاؤس میں نے آسانی کے لیے کہا تھا نہیں سمجھا رہی اصل کونسپ یہ ہے کہ آپ کی ڈیپریسیشن اس سال بدلی ریجل ویلیو کو بدلنے کی وجہ سے اور لائف کی بدلنے کی وجہ سے لیکن یہ ریجل ویلیو کا جو بدلنا ہے یہ ڈیپریسیشن کو ہر سال بدلتا رہے گا اس کا امپیکٹ بھی تو لینا اس لیے ریجل ویلیو کو لینا ضروری ہے ایک سال پر آپ کی لائف اگر چینج ہوئی ہے آپ اس سال ڈیپشن کو بدل لیتے ہو ہر سال کی ڈیپریسیشن بدل جانی ہے اس کا امپیکٹ آتا اچھا جی آج ہنڈر آپ پیانو پہ کون سا سفر بھی سوال جی جی following information pertains to پیانو لیمیٹیڈ پی ایل پی سیونٹی ایٹ پی سوال ہومک میں دیا تھا آپ کو کتنے بچوں نے اٹیمٹ کیا تھا میں چیک کر لوں کسی کے اٹیمٹ نظر نہیں آنی کسی کا ریجسٹر کسی کا ریجسٹر گھار ہوگا مضبوط سی چائے بنوا کے رکھو سر میں بڑا درد ہو رہا ہے اور دو پینڈال کی گولیاں بھی وہاں پہ نہیں کو رکھنے اچھا جی falling information falling information pertains to پیانو لیمیٹیڈ ڈیٹ اف ایکوزیشن جکم جنری پندرہ اچھا پلانٹ ہے اور ایکیپمنٹ ہے پلانٹ کروا دیتا ہوں ایکیپمنٹ سیم ہی ہے صرف سمجھا دوں گا ان پر ٹھیک ہے پانچ منٹ کا سوال نہیں ہے پانچ منٹ کا سوال نہیں ہے یکم جنری پندرہ پر ایسٹ خریدا پانچ سو کا دس سال لائیفی ریزر ویلیو ساٹھ تھی سٹیٹ آئیٹ میتھر دیپریسیشن ہے اور پندرہ کے سال میں کچھ نہیں ہوا سولہ کے سال میں گڑھ بڑھ ہوئی تو پہلے تو پندرہ کا سال کر لیں بھروس کے پاس ایکیو پھر دنسلہ پر ڈیپریشیٹ کرنا ہے سٹیٹ لائن میتھڑ ہے پانچ سو کوسٹ مائنس ریجل ویلیو ساٹھ اور یو سفل آئی دس مائنس سکسٹی ڈیوائیڈ بائی ٹین آنسر ہے ہوتی بک ویلیو پور فیفتی سکس ٹھیک ہے جی اچھا اب بچوں بڑے دھیان سے ایک بات سننے والی ہے کیا ریویویشن موڈل پر جانا یہ چینج ان ایسٹی میٹ ہے یہ چینج ان ایسٹی میٹ نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ ریویویشن کے بعد اکاؤنٹنگ ویسی ہی ملتی جلتی آتی ہے لیکن ان کو کنفیوز نہیں کرنا کبھی بھی چینج ان ایسٹی میٹ الگ چیز ہے ریویویشن موڈل آئی ایس سولہ کا ایک optional موڈل ہے وہ الگ چیز ہے جس میں آئی ایس سولہ نے کہا ہے ریویویشن کے بعد اگر نیٹ لائے پہ ڈیوائیٹ کرو کھلا ہی موڈل ہے لیکن بس ایسی بید کے لیے چینج ان ایسٹی میٹ اوڈ لائے پہ ڈیوائیٹ کرو ٹھیکہ نا یہ چینج ان ایسٹی میٹ وہ الگ بات ہے یہ ریویشن موڈل نہیں ہے حالانکہ اکاؤنٹنگ ایک جیس ہی ہو جاتی ایک طرح سے ایک طرح سے ایک طرح سے ہے یہ ہے یہ چینج ان ایسٹی میٹ پہل دن کی بک ویلیو کو ریمیننگ لائے پہ ڈیوائیٹ کرتے ہیں اور اگر موڈل پہ جانا چینج ان ایسٹی میڈ نہیں ہے اس کی اکاؤنٹنگ جو ہے وہ آئے سولہ نے کہی ہوئے ہم ویسے کرتے ہیں بس اس کو چینج ان ایسٹی میڈ کہہ کہنا بھی نہیں ہے شروع میں کہہ لیا سیکھنے کے لیے لیکن آپ کہنا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہاں ملتی چلتی ہے اکاؤنٹنگ پر دونوں کی اکاؤنٹنگ ہم نے سیکھی ہوئے ہیں دونوں کو الگ الگ رکھنا ہے یہ ایک چیز یہ قطعن نہیں ہے اوکے چینج ان ایسٹی میڈ آلک چیز ہے ری ویلیشن موڈ یہ پانچ سو چھبیس پہ ہے اور ری ویلیو بھی چینج ہو گئی اب ایک تو ری ویلیویشن ہو رہی ہے دوسرا چینج ان ایسٹی میٹ آ رہا ہے یہ در لکھ کر بھیجا تھا آپ کو اس دن ایک مثال دے کر کہا تھا ری ویلیشن سال کے پہلے دن ہو سال کے دوران ہو سال کے آخری دن ہو ہم نے سوری ایسٹی میٹ میں چینج سال کے پہلے دن ہو سال کے دوران ہو سال کے آخری دن ہو ازیوم کرنا ہے سال کے پہلے دن پہ اور اکاؤنٹنگ کرنی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ جو ری و ری ویلیو کے اندر چینج آیا ہے اٹھتر ملین پہ ری ویلیو چلی گئی اس کو اکتیس سمبر اٹھاراں کی بجائے یکم جنوری سوری سولاں اکتیس سمبر سولاں کی بجائے یکم جنوری سولاں پہ ازیوم کرنا ہے پہلے ٹھیک ہے ایسٹی میٹ کو چینج کر کے اس کو اکتیس سمبر سولاں پہ لائیں گے اور پھر ری ویلیو کریں گے ٹھیک ہے نا سلوشن کے اندر پریشانی اس بات سے آپ کو لگ رہی ہو نی تھی ہر سال ہی ہر سال ہی ہر دیپشن کے وقت ہی ہم بک ویلیو کو ری ویلیو پہ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا تھا اصل کہانی ڈیپ ڈاؤن جا کر یہ تھی کہ ایک ہی دن ری ویلیویشن اور چینج ان ایسٹی میٹ تھا لیکن چینج ان ایسٹی میٹ کو ہم عزیوم کرتے ہیں سال کے پہلے دن تو اس لیے پہلے اکتیس دسمبر دوہزار سولاں پر جو ڈیپریسیشن نکالنی تھی ٹھیک ہے وہ ہمیں یہ والی بک ویلیو کو ڈیوائیڈ کرنا تھا اسی د دن کھڑے ہو کر ریمینی لائف نکالنی تھی جو اس کے اوپر اور ایسٹیڈ کو لانا تھا اکتیس سمبر سولہ پہ پہ اس کو ری ویلیو کرنا تھا ٹھیک ہے تو یہ جس دن چینج ان ایسٹی میٹ آتا تھا تو ڈیپریسیشن نکالا کرتے تھے ہم بک ویلیو بک ویلیو ایڈ دا ڈیٹ آف چینج ان ایسٹی میٹ یاد ہے چینج ان ایسٹی میٹ لیس ریوائیز ریزیڈویل ویلیو اوور ریمیننگ لائف اصل میں یہ ہو رہا تھا آپ کو لگ رہا تھا بک ویلیو کیوں ہم ہر سال بک ویلیو کو ریمیننگ لائف پہ ڈیوائیڈ کر رہے نہیں ایسا کچھ نہیں تھا اصل یہ کہانی تھی کہ اکتیس دسمبر سولہ پہ ایسٹی میٹ چینج ہو رہا ہے حضیم کرو سال کے پہلے دن ہو رہا ہے اور ایسٹیڈ کو نئے ایسٹی میٹ کے حساب سے ڈیپریشیڈ کرو ٹھیک ہے تو نئے ایسٹی میٹ کے حساب سے آپ نے ایسٹی کو ڈیپریشیڈ کیا تو یہ چار سو چھپن آیا نیا ایسٹی میٹ سیمنٹی ایٹ کی ریزیل ویلیو اور ریمیننگ لائف نائن یئر سے ایک سال ہی گزر ہے نا جی کتنی دیپشن آگی 40 اونچا بولیں 42 بک ویلیو ادھر دیکھیں پلیز 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 ایک بار پورا دیکھ لیں اس کو پھر 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 بولنا ہوں گا بولیے گا میرے سے اکتیس دسمبر سولہ پہ اب ایسٹ آ گیا ایسٹی میٹ چینج کر کے ڈیپریشیڈ کیا اس کو اب اکتیس دسمبر سولہ کی جو ہے وہ فیر ویلیو پانچ سو چھپیس ہے تو وہ وہی گام کرنا ہے اب ایک لائن کالی چھوڑنی اور ری ویلیوڈ اماؤنٹ لکھ لینی پانچ سو چھپیس ایک سو بارہ کا ری ویلیویشن سر پلس ٹھیک ہے جی یہ بات سمجھ آئی یعنی 31 امبر سولہ پہ اس نے ایسٹی میٹ بھی چینج کرا دیا تھا اور پھر ری ویلیویشن بھی کروا رہا تھا ہم نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ری ویلیویشن تو اگر یہ رینڈ پہ ہے تو وہ یہ رینڈ پہ ہی رہتی ہے آئیے سولہ نے کہا یہ یہ رینڈ پہ اس کو ری ویلیو کرنا ہے پر چینج ان ایسٹی میٹ کو ہم سال کے پہلے دن لے کر آتے ہیں تو اس لیے اس ایسٹیڈ کو پہلے ہم چینج ایسٹی میٹ کے سافت سے سولہ میں ڈیپریشیٹ کر کے چاہ سو چونہ پر لائے اور پھر اس کو ری ویلیو کر لیے ٹھیک ہے صحیح ہے اگلا سال آتا ہے سترہ سترہ میں کچھ بھی نہیں ہو رہا امن ہی امن ہے چین ہی چین ہے اب سترہ کے سال میں جو ڈیپریشیٹ کرنی ہے یہ وہ وہ جو آئیے سولہ یہ ڈیپریشیٹ موڈل کے اندر ہم نے اپاونٹنگ سیکھی تھی کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے ڈیپریشیٹ نکالنی ہے ہم نے تو لیٹسٹ لیٹسٹ ری ویلیوڈ اماؤنٹ لینی ہے اس میں سے مائنس کرنا ہے ہم نے ریوائیزڈ ریجیڈل ویلیو کو اور ڈیوائیڈ کرنا ہے ریمیننگ لائیڈ تو یہ چینج ان ایسٹی میٹ نہیں یہ تو اس کی اپنی اکاونٹنگ سی جو ہم نے سیکھی تھی ٹھیک ہے صحیح ہے نا تو کتنی آگی ڈیپریشیٹن ڈیپریشیٹن ڈیپریشیٹ دیکھو پانچ سو چھبیس مائنس سیونٹی ایڈ یہ تو وہی ہے نا چینج نہیں ہو ڈیوائیڈ بائی ایٹ ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی سرپلس کے ساتھ بھی یہی اشر کرنا ہے پر سرپلس کا کوئی ریجل ویلیو وغیرہ نہیں ہوتی کہ وہ بھی مائنس ہوگی بس سرپلس کو ڈیوائیڈ ہی کرنا ہے ٹھیک ہے کتنے سے آٹ سے بولیں چھے سے سکسٹی سکس سکسٹی سکس اور فورٹین کوئی ویلیو فور بھائی سمجھ آئی بات اچھا اب اٹھارہ آتا ہے اور اٹھارہ میں پھر وہی فنکاری ہے کیا اکتیس دسمبر اٹھارہ پر ریجل ویلیو بدل رہی ہے اور ری ویلیو بھی کرنا ہے تو ایسٹی میٹ چینج کو پہلے لے آئیں سال کے پہلے دن اور ایسٹ کو چینج ایسٹی میٹ کے حساب سے اپریشیٹ کریں اور یہ رینڈ پر پھر ری ویلیو کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ بک ویلیو ہے یککم جنوری اٹھارہ ایسٹی میٹ چینج کو اس دن عظیوم کر لیا تو دیپریشیٹ کرتے ہوئے وہ فارمولا بک ویلیو ایسٹی میٹ چینج ایسٹی میٹ چاسہ ستر مائنس نئے والا ایسٹی میٹ سکسٹی فور ہی تو چینج ہوئے ٹھیک ہے مائنس سکسٹی فور ڈیوائیڈ بائی ریمیننگ لائف کس دن کھڑے ہو کر نکال ہوگے یککم جنوری اٹھارہ تو یککم جنوری پندرہ سے اٹھارہ تک تین سال گزر گئے اس نے نیچے کہا ہوا اگلی لائن میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں یہ بات کہ دس دس ہی ہے ریمیننگ لائف نکالنی پڑے گی بار ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے اس لئے پورا سوال ہی پڑھا تھا کہ آپ ہم ہوتا سوال تو پڑھا ہوگا آپ جی ڈیوائیڈ بائی سیون اور سرپلس بچارے کے ساتھ تو وہی ہشر کرنا ہے جو ایسٹی کے ساتھ ہو رہا ہے بس سرپلس کے اوپر فیفٹی ایٹ اور فورٹین فور اور 84 اب یہ بک ویلیو 30 سسمبر ڈھارہ پر پڑی ہے اور اس دن ایک لائن کالی چھوڑ کر وی ویلیوڈ اماؤنٹ لکھنی ہے ہم نے وی ویلیوڈ اماؤنٹ اس دن کتنی ہے تین سو دس تین سو دس لاؤس آ گیا ایک سو دو چپ کر کے بارہ بول دو تم دیکھ لیا تو ہے ری ویلیویشن لاؤس اس نے پہلے کھایا جا کر 84 کے سرپلس کو باقی 18 پروفٹین لاؤس سوال ختم ہاں کرتا ہوں کرتا ہوں بول گیا ختم سوال ٹھیک ہے اب سوال کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ذرا پڑھو جلدی جلدی پڑھو سوال کی ریکوائرمنٹ پڑھو کیلکولیٹ ڈیپشن یہ ریکوائرمنٹ نہیں پڑھو نہیں ہاں زیادہ بہتر ہے یوزر کو یہ ورکنگ دکھانے کی بجائے زیادہ بہتر ہے اس کو آسانی دو کیسے کیلکولیٹ ڈیپشن ڈیپشن ایکسپینس پلانٹ ایکپمنٹ ایکپمنٹ وہ ایکپمنٹ تو آپ نے گھر پہ کرنا ہے نا پلانٹ کی ڈیپشن دو ہزار پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ جی پندرہ کی ڈیپشن پوٹی فور سولہ کی سترہ کی اٹھارہ کی ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو کہو مسٹر ورکنگ من میں چلے جاؤ یہ ورکنگ من کہہ دو ٹھیک دوسری requirement prepare entries to record revaluation ڈیٹھارہ ٹھیک ہے صرف revaluation کی کہہ رہے آگے دیکھو کیا کہہ رہے entries to record depreciation expense یہ اٹھارہ ہے نا اٹھاون کی entry مت کرو اٹھاون کی entry مت کرو entry to record depreation مت کرو incremental depreciation کی entry بھی مت کرو termination کی entry transfer کی entry بھی مت کرو وہ تو ایسی ورکنگ میں نظر نہیں آتی تھی مطلب اسے کہنے کا یہ ہے صرف یہ entry کر دے مجھے تو پرچے میں جتنا کہے اتنا کرنا ہے یہ entry کیا ہو رہی ہے بھی requirement entry کیا رہی ہے ایسی ہو رہا ہے ایسی نام کیا پلانٹ کری کتنے سے 102 سے 80 4 سے ڈیسی 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 سیم کام ہے فرق صرف یہ ہے اس نے ایسی میٹ جو چینج کیا ہے وہ ریجل ویلیو ویلیو چینج کیا ہے ہی نہیں لائیف تھی سٹارٹ پہ 12 سال یہاں پہ جا کے اس نے کہا دوسرے 16 کے end صرف آخری انٹری سر فلس ہو سکتا ہے وہ انٹری آپ نے کر نہیں ہوگی ٹھیک ہے صحیح ہے ہو جائے گا اللہ حافظ